ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دیش میں کورونا نے نئے معاملوں نے اب اور رفتار پکڑی ہے اور ایک بار پھر چنتا کی لکی رہے ہیں کھیستے چلی جا رہی ہے سواست منترالائی کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر دیش میں کورونا کے نئے سب ویرینٹ کے وجہ سے چھے لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے جبکہ پورے دیش میں دو آزار چھے سو انتر ایکٹیو مریض اس وقت ہیں نئے ویرینٹ کے اکیلے کیرل میں تین سو نئے مریض ملے ہیں جو کی کورونا کے اس نئے سب ویرینٹ کے پیڑت بتایا جا رہے ہیں اور دیش میں اب کورونا سے پیڑت لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر ہی کورونا کی وجہ سے چھے لوگوں کے موت ہو چکی ہے کیرل میں دو پنجاب میں ایک اور تین لوگوں کی موت ہوئی ہے کیرل میں دو کرناٹک میں دیش میں اب یہ کورونا کے ماملے تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کل ملا کر دو ہزار چھے سو انتر ایکٹیو کیس ہیں اس وقت صرف کیرل میں ہی چوبیس گھنٹے کے بھی تر تین سو سے زیادہ ماملے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین سو اٹھاون نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور یہ ایک بڑی بات بھی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں چھے لوگوں کی کورونا کی وجہ سے موت ہو چکی ہے کرناٹک میں دو لوگوں نے جان گمائی پنجاب میں ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئی ہے اور کیرل میں تین لوگوں نے اپنی جان گمائی ہیں اور جیسے سے وقت آگے بڑھ رہا ہے کورونا کی تعداد مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کورونا کا نیا سب ویرینٹ تیزی سے اور اپنے پیر پسارتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور ایسے میں احتیاط برتنے کی بات لگاتار سرکار کی اور سے کہی جا رہی ہے سرکار کی اور سے سواست منترالی کی اور سے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے تمام راجعوں کو اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پینک پیدا نہ کریں لیکن سچیت ضرور رہیں سجگ رہیں اور احتیاط بڑھتے لیکن یہ معاملے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے میں الارٹ ہو چکی ہے دنیا کیونکہ کورونا ایک بار پھر لوڑتا دکھائی دے رہا ہے اور کچھ ایسے ہی ہارات بھارت میں بھی اور یہ تصویر آپ دیکھئے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھیتر کس طریقے سے کورونا کے معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پنجاب میں ایک شخص کی موت ہو چکی ہے کرناٹک میں دو لوگوں نے جان گمائی ہے جبکہ کیرل میں تین لوگوں کی اسی نئے سب ویرین کی وجہ سے موت ہو چکی ہے اور اسی لیے احتیاط بڑھتنے کی بات کہی جا رہی ہے کیونکہ بھارت میں بھی اب اس نئے کورونا کے ویرین کی وجہ سے آنکڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے دو ہزار چھہ سو انتر ایکٹیو کیس اس وقت بھارت میں موجود ہیں کرناٹک میں بانبے کیرل میں دو ہزار تین سو اکتالیس اکیلے کیرل میں ہی بڑی تعداد ہے گجرات میں تیس مہاراش میں پیتالیس پنجاب میں چھ دلی میں تین اتر پردیش میں تین تمیل نادو میں بھی نواسی کورونا کے نئے مریض ہیں تلنگانہ میں چودہ مریض پائے گئے ہیں ہریانہ میں ایک مریض پایا گیا ہے یعنی دیش بھر میں ابھی تک کے دو ہزار چھہ سو انتر ایکٹیو کیس ہیں اس کورونا کے اور یہ دیش بھر کا آنکڑا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں مریضوں کی تعداد لیکن سب سے زیادہ چونکانے والا آنکڑا ہے کیرل کا کیرل میں ان دو ہزار چھہ سو انتر مریضوں میں سے دو ہزار تین سو اکتالیس مریض اکیلے کیرلہ میں ہیں اور اسی لیے یہ ایک بہت چونکانے والی بھی خبر ہے پریانکا کانٹ پال ہماری سہیوگی اس وقت فون لائن پر سیدے جوڑ رہی ہیں پریانکا یہ جو نیا تازہ آکڑا آ رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے سواست منترالے کی اور سے خاص طور پر بھارت سرکار کی اور سے کیا احتیاط برتنے کی بات کہی گئی دیکھیں جس طریقے پر ماملے بڑھ رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کل ہائی لیول میٹنگ بھی کی گئی کی سواست منترالے کی طرف سے جہاں پر تمام راجیوں کے جو سواست منتری ہیں پرنسپل سکریز ہیں ہن کے ساتھ یہ بات چیز ہوئی تھی اور کیونکہ کیرل سلحال ابھی اس کا ہاتھ سپوٹ بنتا ہوا تکتا جا رہا ہے تو کیرل میں اس طریقے کی ایڈوائزری بھی جاری کرتی ہے کہ جو سینئر سٹیزنس ہیں جو پلکنے توڑتے ہیں یا وہ لوگ جو کی کو موربیٹی دوائی جو بیماریاں ہیں اس سے جوج رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ماسک پہننا ایڈوائز کیا گیا ہے کیونکہ کیرل میں سسیادہ مامنے اس کے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ساتھی ساتھ جس طریقے کی ہم نے پہلے پریکٹسز دیکھی ہیں کیونکہ کورونا کی کئی جو ویو ہے ہم لوگ جھیل چکے ہیں اس ویریانٹ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مائلڈ ویریانٹ ہے یعنی کہ بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن اس کو بہت حلکے میں بھی نہیں دیا جا سکتا بہت خطرناک طریقے سے کورونا کے ماملے دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں بھارت میں بھی اور خاص طور پر کیرل میں دنیا میں کورونا نے خطرناک طریقے سے پیر پسارنے شروع کرتی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر ہی بھارت میں کورونا کی وجہ سے چھے لوگوں کا اپنی جانگوانی پڑی ہے اور کورونا کے ایکٹیو کیسوں کا آخڑا بھی اب ڈھائی ہزار کے پار پہنچ چکا ہے کورونا کے نئے جین ڈوٹ ون ویریانٹ نے اب بہت تیزی سے اپنے پیر پسارنے شروع کر دی ہیں بھارت میں اس ویریانٹ کے اب تک کہ 21 مریض سامنے آئے ہیں لیکن صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ بریٹین اور چین تک میں اس ویریانٹ سے لوگ بیمار پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی لیے ایک دن پہلے کینڈری سواست منتری منسوک مانڈویہ نے بھی سب ہی راجیوں اور کینڈر شاستید پردیشوں کے ساتھ میں بیٹھک کیے لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ گھبرائیں نہیں لیکن ایتیات ضرور بڑھتے کورونا کے ماملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن سترک رہنا بہت ضروری ہے کینڈر سرکار نے لوگوں سے ماس پہننے بھڑھ بھڑھ والی جگہوں اس سے دور رہنے کی بھی اپیل کیے کیونکہ نیا ویریانٹ جین ڈوٹ ون تیزدی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے بیٹھے دو ہفتے میں ہی وائرس نے جتنے بھی سیمپل لیے گئے ہیں لیب میں جانچ کیلئے انہیں بھیجا گیا ہے یعنی کی جتنے بھی سیمپلوں کی جینوم سیکوینسنگ کی گئی ہے ان سب ہی سیمپل میں جین ڈوٹ ون ویریانٹ پایا گیا ہے اب تک کہ بھارت میں جین ڈوٹ ون ویریانٹ کی چپیٹ میں کل ملا کر 21 مریض آئے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ مریض گوہ میں ملے ہیں پچھلے دنوں جین ڈوٹ ون ویریانٹ سے 21 میں سے 19 مریضیں اکیلے گوہ میں پائے گئے وہیں کیرل اور مہاراشت میں ایک ایک مریض ملا ہے جین ڈوٹ ون ویریانٹ سے لوگ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی لیے احتیاط برتنے کی بھی بات کہی گئی ہے کیندر سرکار نے بھی احتیاط برتنے کے لیے خاص زور دیا ہے 2019 سے لے کر کے اب تک کہ کرونا وائرس لگاتار اپنا روپ بدلتا چلا جا رہا ہے وقت وقت پر اور بار بار اس کے نئے ویریانٹ سامنے آتے جا رہے ہیں اور اب جین ڈوٹ ون ویریانٹ بھی ایک نیا ویریانٹ ہے جو کی اومیکرون سٹینج سے ہی نکل کر سامنے آیا ہے جین ڈوٹ ون ویریانٹ کا پہلا مریض یوروپ کے دیش لگزم برگ میں ملا تھا اور وہی سے اس کی چرچہ بھی تیزی سے آگے بڑھیں وہاں سے پھیلتے پھیلتے ستمبر میں جین ڈوٹ ون ویریانٹ امریکہ تک پہنچ گیا اور وہاں حال ہی میں یہ ایک اور مریض پایا گیا ہے جین ڈوٹ ون کا امریکہ میں کرونا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا ویریانٹ اب یہ بند چکا ہے اس کے علاوہ امریکہ کی اسواست ایجنسی نے بھی بتایا ہے کہ وہاں جتنے کرونا مریض ہیں ان میں پندرے سے 29 پرتیشت کو بیمار کرنے والا یہی جین ڈوٹ ون ویریانٹ ہے امریکہ کے ساتھ ہی ساتھ چین اور بیٹن میں بھی جین ڈوٹ ون ویریانٹ نے اب لگاتار پیرپسار نے شروع کر دی ہیں اور لوگوں کو اس سے دقیت ہو رہی ہے حالانکہ WHO یعنی جین ڈوٹ ون ویریانٹ کے خلاف بہت کارگر ہے تو یہ وائرس ہیل ضرور رہا ہے لیکن سچیت رہنے کی ضرورت ہے اس سے گھبرانی کی نہیں وشو ساتھ سنگٹھن نے بھی اسی اور اشارہ کیا ہے وہیں اگر بھارت کی بات کریں تو جائپور کے اسپطال میں دونوں کا علاج جاری ہے جو مریض وہاں پر پائے گئے ہیں بھرتپور کا اور دوسرا جنجنوں کا مریض ہے جائپور میں ان دونوں کرونا مریضوں سے راجستان میں دو اور کرونا مریض ملے ہیں اور ان کا علاج اس وقت چل رہا ہے بھرتپور اور جنجنوں سے یہ کرونا کے مریض ملے ہیں جائپور میں ان کا اپچار کروایا جا رہا ہے اپیل کی جاری ہے کہ باقی لوگ بھی سجگ رہے ہیں جو ان سے ملے تھے وہ بھی احتیاط بڑھتے ہیں راجستان سے یہ دو کرونا مریضوں کا آکڑا سامنے آیا جن کا جائپور میں علاج چل رہا ہے اور اسی لیے بھی اب خاص احتیاط بڑھتی جا رہی ہے بھوانی سنگھ ہمارے سیئیو کے اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں زیادہ جنگر بھوانی دو مریض راجستان میں کیا بتایا گیا اس وقت کیا کرونا کی تازہ ستھی تھی راجستان میں دیکھیں پریشانت چار مریض ہو چکے دو جیسل میر کے اندر آئے تھے کل اور دو آج جیپور کے اندر آئے تھے دونوں جیسل میر کے تھے ان کی بھی جن نوم سیکوینسنگ کرائی جاری ہے اور جیپور والوں کی بھی جن نوم سیکوینسنگ کرائی جاری ہے جس سے کیے تے ہو سکے کہ یہ جی ایم ویریانٹ کے ہی مریض ہے یا نہیں ہے سامن تک ریپورٹ آ جائے گی تبھی تصویر صاف آ جائے گی لیکن موٹے طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جی ایم ون کے ہیں کیونکہ ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے جو کوویڈ کو لے کر دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اس بیچ میں راجستان سرکار سرطرک ہو گئی ہے کیونکہ چنتا والا مسئلہ ہے اس کے لیے خاص طور پر 26 تاریخ کیا گیا کہ راجستان کی سبھی اسپتالوں کے اندر جس میں تیاریوں کا جائدہ لیا جا سکے کی اوکسیجن پریابت ہے بیڈ پریابت ہے اور ایک واپس کیونکہ جو سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں ان کو اس تیار رہنے کے لیے الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا گیا آج جو ایڈیسنل چیپ سیکیٹری ہیلت انہوں نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے اسپتالوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی کووڈ اپروپرییٹ بیہیویر کا پالن کرے شکریہ